اسلام علیکم میں ہوں شہزاد شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کینگز میں ڈیلر اور آج ہم بہت ہی پیارا سا ایک سمپل سا ڈیزائن بنانے والے ہیں تو وہ ڈیزائن ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے بہن پر ورکنگ کریں گے تو بہن آپ کا جو ہے وہ آپ نے وائٹ کلر کے کپڑے پر یا آف وائٹ یا کسی بھی کپڑے پر ڈارک یا لائٹ کوئی بھی سوٹ آپ کے پاس ہے اگر تو آپ اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی بھی کلر پر آپ کسی بھی شیرڈ میں یہ ڈیزائن بنا دے تو بہت پیارا لگے گا ٹھیک ہے یہ میں نے دو تین کلر میں بنا کر دیکھا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ڈیزائن تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جی میں نے اپنا بین جو ہے وہ جو سادہ بین ہے بلکل اور میں نے اس کو جوڑ لیا ہے اپنے سوٹ کے کلر کے کپڑے پر وائٹ کلر کا کپڑا ہے سوٹ ہے ہمارا اس پر میں نے اس کو چپکا لیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہم نے کپڑا چوز کرنا ہے کہ جو ہم اس کی پائپنگ کریں گے اس کی اوپر ٹھیک ہے وہ کپڑا آپ کا جو ہے وہ بلکل فٹ ہونا چاہیے کنٹراس ہو یا آپ کا وہ میچنگ ہو ٹھیک ہے اگر ڈار کلر کا سوٹ ہے تو لائٹ کپڑا لگائیں اگر لائٹ سوٹ ہے تو ڈار کلر کا کپڑا لگائیں ٹھیک ہے مگزی کا کپڑا آپ لائننگ والا کوئی بھی لیں میرے پاس وائٹ کلر کا سوٹ ہے تو میں ریڈ اور بلیک کپڑا لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ والا میں کپڑا لگانے والا ہوں لائننگ والا ٹھیک ہے ریڈ اور بلیک اور یہ ہم نے کپڑا لگانا کہاں پر ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہماری جو نوک ہے نا یہ والے یہ نوک جو ہے ہماری نیچے والے یہ نوک سے ایک انچ ایکسٹرا ٹھیک ہے ایک انچ ایکسٹرا ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور سیدھا بلکل یہاں سے بھی ایک انچ ایکسٹرا پر ہم نے اس کی پائپنگ کر دینی ہے سیدھی بلکل سیدھی پائپنگ کرنی ہے اس کی مثلا یہاں سے سیدھا اگر ہم اس کو سلائی لگائیں گے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر تو یہاں سے یہاں تک اوپر سے اس کے بلکل ساتھ آ جائے گا اور یہاں سے ایک ایک انچ یہ ہر بین میں یہی فارمولہ ہوتا ہے کہ یہ بین سلوپ ہوتا ہے اوپر کی طرف کو اور اگر ہم سیدھی یہاں سے کونے سے بھی سیدھا لگائیں تو یہاں پر ہمارا آ جائے گا آدھا بین نیچے والا حصہ ہمارا پائپنگ میں سارا آ جائے گا اوپر والا ہمارا آپ نے ضرور ایسا کوئی نہ کوئی ڈیزائن بنایا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پائپنگ کس جگہ پر کرنی ہے یہاں سے ایک انچ اور یہاں سے ایک انچ اور سیدھی بلکل پائپنگ کر دینی ہے میں آپ کو ابھی مارکنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب اتنے حصے میں ہم نے پائپنگ کرنی ہے اس کے اوپر سیدھا کپڑا رکھنا ہے اور سیدھی سلائی لگا دینی ہے یہاں سے دونوں سیڈوں سے ایک انچ ہم نے بین باہر چھوڑنا ہے یہاں حصہ دیکھیں جس جگہ پر آپ کو مارکنگ نظر آ رہی ہے اتنے حصے میں ہم نے پائپنگ سیدھی بلکل سلائی ہم نے لگا دینی ہے یادوا پہلے مارکنگ کر لیں سیدھی لائن لگا لیں الٹے بین پر اور اس سارے کے اوپر آپ نے یہ جو کپڑا چوز کیا ہے وہ لگا دینا میں بھی آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا نظر آئے گا اور آپ نے کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں جناب یہ میں نے پائپنگ کر دیا اس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے پائپنگ کرنی ہے کوئی بھی آپ کپڑا لگا سکتے ہیں ریڈ کلر کا ریڈ کے ساتھ بلو یا ریڈ کے ساتھ بلیک یا کوئی بھی لائٹ یا ڈارک شیئر آپ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے پائپنگ کرنی ہے سیدھی بلکل اپنے بین کے حساب سے بین آپ خود کاٹ لیں یا آپ سادہ بین بھی لگا سکتے ہیں جو بزار سے سادہ ملتا ہے اور اگر فرنچ بین لگائیں تو اس میں یہ مشکل ہے ڈیزائن تو آپ سادہ بین آپ کو لگانا پڑے گا یہ والا اور یہ پائپنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے یہ دیکھیں سیدھا بلکل ایک کپڑا لینا ہے اس کی ہم نے اوپر سے پائپنگ چھوڑنی ہے تقریبا کوئی ڈیڑھ سوت کی یہاں سے اوپر جیسے ہم نے اس کو سیدھا بلکل اٹیچ کیا تھا اسی طریقے سے ہم نے اس کی اوپر ایک کپڑا لینا ہے یا آپ بکرم کا پیس بھی لگا سکتے ہیں اگر نرم والا بکرم آپ کے پاس ہے لٹھا بکرم جو ہوتا ہے اگر وہ ہے آپ کے پاس آپ اس کا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اب ہم اس کے بعد کریں گے چاول ٹانگ کا سلائی چامپا سلائی بھی اس کے اوپر ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر کپڑا لگائیں ٹھیک ہے کپڑا آپ نے لگانا ہے اس کے بلکل یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایک سوت کی اس کی پائپنگ چھوڑنی ہے اور یہاں سے تقریبا کوئی ایک انچ کی ٹھیک ہے ایک انچ اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے اندر کی طرف کو یہاں سے سیدھا بلکل یہاں سے بھی سیدھا یہاں سے اور یہاں سے بھی ایک انچ ایک سیدھا بلکل نیچے کی طرف کو کپڑا جو ہے فولڈ کر کے آپ نے اسی سائز کا کپڑا لے لینا ہے تو میں ابھی آپ کو اسی سائز کا کپڑا لے کر دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب یہ کپڑا اس سائز کا آپ نے کپڑا لینا ہے بلکل اس کے اوپر آپ نے چپکانا ہے اس طریقے سے سوری چپکانا نہیں ہے یہاں پر رکھ کر اس کو سلائی لگانی ہے آپ نے ایسے اس طریقے سے ایسے بلکل سیدھا کپڑا لینا ہے اور دونوں سیڈوں سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے فولڈ کر کے اس کے اوپر لگایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے اوپر فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دینے یہاں پر بھی اور یہاں پر ایسے اس طریقے سے اور یہ آپ کا ڈسائن ہو جائے گا تیار اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ جو نیچے ہم نے کپڑے کا پیچ اس کے اوپر لگایا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے پہلے سیدھی سیدھی پائپنگ کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں پہلے نیچے بھی سیدھی پائپنگ کی ہم نے بین کی اوپر ریڈ اور بلیک اور نیچے بھی سیدھی پائپنگ کی ہے کپڑے کی آپ نے صرف دونوں سیڈوں سے یہاں سے بھی فولڈ اندر کی طرف کو کپڑا کر لینا ہے اور یہاں سے بھی اندر کو فولڈ کر لینا ٹھیک ہے اور سلائے یہاں سے یہاں تک اس کو سلائی اوپر لگا دینی ہے اور نیچے سے ان سب کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے اندر کی طرف کو یہ بھی زیادہ بڑا ہوگا آپ کا اور یہ بھی تو اس کو کپڑوں کو اندر کی طرف کو فولڈ کر دینا ٹھیک ہے اور اب یہ والا اس ہے نا یہاں پر ہم نے ایک سلائی صرف لگانی ہے چاوڑ ٹانکے کی چامپا سلائے آپ اسے کہتے ہیں یا چاوڑ ٹانکا کہتے ہیں آپ وہ سلائے ہم نے اس کے اوپر ایک لگا دینی ہے ٹھیک ہے toch میں وہ بھی آپ کو جلدی سے لگا کر دکھاتا ہوں کہ وہ چاوڑ ٹانکا آپ نے کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں جنا میں نے چامپا سلائے اس کے اوپر لگا دی اسی طریقے سے آپ نے بالکل یا تو خود لگا لینی ہے یا مشین سے آپ نے اگر لگانی ہے تو آپ مشین سے بھی لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل سیمپل ہے یہاں سے یہاں تک آپ نے ایک ایک ٹانکہ اس طرف کو آئے گا اور باقی اوپر اس کے ساتھ بلکل تقریباً ایک سوت کے فاصلے پر آپ نے یہ چامپہ سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک بڑا چاول ٹانکہ جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے جس شیڈ میں ہم یہ کپڑا لگائیں گے آپ بھی جس شیڈ میں بھی لگائیں آپ اسی شیڈ میں یہاں دو ٹانکے لگا دیں ٹھیک ہے ایک یہاں پر ریڈ اور بلیک اور ایک یہاں پر ریڈ اور بلیک ٹھیک ہے تو میں آپ کو جلدی سے وہ بھی لگا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے مکمل ڈیزائن کے کیسے بنے گا یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے ایک ایک چاول ٹانکہ جو ہے دونوں سیڈوں پر لگا دینے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ڈیزائن جو ہے مکمل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا بین اور ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ فرنٹ پٹی پر ہم نے یہ ڈیزائن کیسے بنانا ہے اس کے بعد ہماری باری آ جاتی ہے فرنٹ پٹی کی تو فرنٹ پٹی کا جو بکرم ہے آپ نے جو ہمارے پاس کپڑا تھا جو ہم نے بین میں لگایا تھا ریڈ اور بلیک کپڑا لائننگ والا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے مکمل چپکا لینی ہے کپٹی جو ہے ٹھیک ہے مکمل اس پر چپکا کر میں لاتا ہوں کہ ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے جو بھی کپڑا بین پر لگایا ہے اس کے اوپر آپ نے مکمل پٹی چپکا لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اور پٹی لینی ہے اور وہ پٹی آپ کپڑے کی بھی بنا سکتے ہیں کپڑے کی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کارٹن میں یا لٹھے میں سوٹ ہے تو آپ کو کپڑے کی ہی بنائیں اور اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ ایک اور پٹی بلکل سیم ہی صرف اس سے کوئی مثلا کہ جتنا آپ نے فاصلہ رکھا ہے نا بین کے درمیان میں اتنے فاصلہ اس میں آپ نے چھوٹی پٹی رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور تقریبا کوئی ایک سوت چھوٹی پٹی اس سے رکھنی ہے اور نیچے سے یہاں سے اس کو کٹ دینا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو ایک کٹ دے کر دکھاتا ہوں پٹی کے آپ نے کس طریقے سے پٹی کو کٹنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے پٹی کی کٹنگ کرنی ہے جس طریقے سے میں نے اس کو پٹی کو کٹنگ کیا ہے یہ والی جو ہماری پٹی ہے اس سے تقریبا کوئی ایک سوت کم میں نے اس پٹی کی کٹنگ کیا ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں یہاں سے سیدھا اس کو میں نے کٹ دے دیا ہے اور یہاں سے تقریبا کوئی آدھا انچ کا کٹ یہاں سے اس کو دیا ہے جیسے ہم نے بین کے اوپر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو بالکل سیدھا رہنے دینا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں اگر آپ یہ بکرم کی لگائیں اس کے اوپر رکھ کر ابھی میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں اور بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے آپ نے یہاں پر اس کے سلائی لگا دنیا یہ دیکھیں کنارے کے اوپر اس کی سلائی لگا دنیا اور یہ آپ کا ڈزائن جو ہے تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ یہ اوپر والی پٹی لگائیں بکرم کی ٹھیک ہے نیچے والی تو آپ بکرم کی بنا چکے پہلے یہ جو ہماری چیک والی پٹی ہے اگر اوپر والی بھی آپ کپڑے کی لگائیں تو ٹھیک ہے اگر کپڑے کی نہ لگے آپ سے مثلا کہ کٹن یا کے لٹھے میں آپ کا پیس نہ ہو تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ اوپر والی بھی آپ نے بکرم کی لگا لینی ہے لیکن یہ والی سلائی لگانے کے بعد یہ والی جب آپ سلائی لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اندر سے اس کے یہاں سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے ساتھ ساتھ نیچے والی پٹی جو ہے نا وہ آپ نے لیدہ کر دینی ہے اس سے ٹھیک ہے نیچے سے کٹنگ کر دینی ہے اس کی صرف یہ سائیڈ والی رہے یہ والی رہے اور یہ والی رہے بس باقی آپ نے کٹنگ کر دینی ہے پیچھے سے اس کو ٹھیک ہے یہ جو چیک والی ہے ریڈ اور بلیک ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ایک چامپہ سلائی لگانی ہے یہاں سے یہاں تک جیسے ہم نے بین پر لگائی تھی ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو جلدی سے لگا کر دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھے جناب یہ چامپا سلائی بھی اس کے اوپر لگا دی ہے اسی طریقے سے آپ نے سائیڈ پر اس کے چامپا سلائی لگانی ہے اور اگر اس کے اوپر آپ چاول ٹانگ کا بڑا یہاں پر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں نے جب یہ ڈیزائن بنایا تھا تو میں نے یہ نہیں بنایا تھا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے فرینٹ پٹی بنانی ہے تو بین بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے بنانا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اور سمجھ بھی آئی ہوگی تو یہ فرینٹز وو ڈیزائن ہے جو کہ میں نے پہلے بنایا تھے لیکن میں ان کی ویڈیو نہیں بنا سکا تو میں ان کے پیٹرن بنا کر یہ آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پیٹرن کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سے میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طریقے کے پیارے پیارے پیٹرن یا ڈیزائن ہم لاتے رہتے ہیں اور گنٹی کے اپشن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہمارا مکمل ڈیزائن تیار ہو کر کیسا لگے گا تھینک یو اللہ حافظ انتظار ضرور کیجئے گا موسیقی